میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بھل ایکن کے بٹن کو پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انار کے چوز کی ریسپی میں نے دو پڑے سائز کے انار لے لی ہے اب سب سے پہلے میں اس کو اس طرح سے کر کے میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر سے اس کے دانے نکال لیتی ہیں اور اس کا کوئی بھی دانہ آپ نے ہونے بھی نہیں کرنے اس طرح سے میں نے دانے نکال دیا ہے اس کے بہت زیادہ فائد ہے جو میں آپ کو بتاتی جن لوگوں کو خون کی کمی ہے یہ انار کا چوز ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جگر و میدی کی کرمی کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے جن کا رنگ پیلا زرد ہو جاتا ہے وہ بھی انار کے چوز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں شگر کے مریض اور جن کو ہیپٹائٹس ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں اب میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے اپنی مشین لے لیا اور اس کے اندر میں اب یہ انار انار ہم لوگ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کلاس جو ہے پانی ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کے اندر میں نے جو ہے ہاف ٹی سپون کارا نمک ایٹ کر دیا ہے اور شگر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اب جی ہم لوگ مشین کو آن کرتے ہیں اور اس کا چوز بناتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر فرس ٹائم میں میرے چین آپ کو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہم بس اس کو ایک منٹ تک ہم لوگ گرانٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو جوس ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو سٹرین کر لیتی ہوں تاکہ اس کے جو پیچ ہے وہ الگ ہو جائے اور جوس ہمارا الگ ہو جائے اور یہ میں نے اپنا پیارا سا کلاس لے لیا اور اس کے اندرہ ہم لوگ جوس ایٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ بھی اس جوس کا استعمال کم از کم ہفتے میں ایک سے دو بار لازمی کریں یہ بہت زیادہ ٹھنٹا ہوتا ہے اتنے زیادہ فوائد ہے تو لازمی اس کا استعمال کریں اس کے اندر میں نے برو فیٹ کر دی ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو جس کے ویسے میں نے بلکل تھوڑی سی برو فیٹ کی ہے آئی ہوگ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ